مولانا کو اپوزیشن اتحاد میں جانے سے روکنے کے لیے کوشش ہے حکومت اتحاد کی جے یو آئی سربراس سے پیہ در پر ملاقاتیں وزیر داخلہ محسن نقوی مولانا فضل الرمان سے ملنے پہنچ گئے خیریت دریافت کی نیک خواہشات کا اثار کیا مختلف امور پر تبادہ خیال کیا گیا محسن نقوی کا کہنے کے مولانا سے پچیس ساتھ قرآنہ تعلق ہے عزت و احترام کا رشتہ ہے وزیراعظم شہباز شریف بھی وزیرشتہ روز مولانا سے ملے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا مجڑن میں حمایت کرنے کی درخواست کی گئی شہباز شریف نے کہا کہ جمہوریت کے لیے آپ کی خدمات کے معترف ہیں مولانا کا عام اندخابات پر تحفظات کا اظہار کہا کہ ہم جمہوریت شفاف اندخابات اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجوہد کر رہی ہیں بلاول بھٹو اور محسن نگوی کی بھی ملاقات سیاسی امور پر تبادہ خیال کیا گیا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال پاکستان سٹاک ایکچینج میں زبردست تیزی کا رچھان پہلی بار ستتر ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر لی ہنڈر انڈیکس میں ایک ہزار باون پوائنٹس کا اضافہ ایک آشارہ تین آٹھ پیسر اضافے کے ساتھ ستتر ہزار تین سو دس کی سطح پر پہنچ گیا گزشتہ روز انڈیکس چھہتر ہزار دو سو آٹھ کی سطح پر بند ہوا تھا سن کا تین ہزار تین سو باون ارب روپے کا بجڈ آج پیش کیا جائے گا سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے نو سو چونسٹھ ارب روپے مختص کیے گئے تنخواہوں میں تیس پیسر اضافے کا امکان ہے پولیس کے لیے ایک سو تریسٹھ ارب روپے تعلیم کے لیے چار سو ارب روپے مختص صحت کے لیے دو سو پچھتر ارب روپے رکھے جائیں گے کراچی کے گیانہ میگا منصوبوں پر ایک ارب آٹھ کرو روپے مختص کیے گئے غیر ملکی کرزوں سے ترقیاتی پروگرام تین سو چونتیس ارب روپے مختص کرنے کی تجبیز غیر ترقیاتی اخراجات پر انیس کھرب روپے خرچ ہوں گے پانچ ہزار نئی آسامیاں تخلیق کی جائیں گی بجٹ میں وفاقی حکومت سے انیس سو ارب روپے حاصل ہونے کا تخوینا طبائی محصولات اور دیگر ذرائع سے چہر سو پچاس ارب روپے حاصل ہوں گے بجٹ میں بیس ارب روپے کے قریب خسارہ ہوگا بجٹ میں کوئی نئی ترقیاتی سکیم شامل نہیں کی گئی جاری منصوبیں مکمل کی جائیں گے سندھ میں بجٹ سے ایک روز قبل کراچی میں دودھ بیس روپے مہنگا کر دیا گیا کمیشنر نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا دودھ دو سو بیس روپے فی لیٹر ہو گیا کمیشنر اور ڈیری فارمرز کے درمیان طویل اجلاس میں اقیمت کا معاہدہ تیپ آیا معاہدے کے مطابق تمام دودھ فروش سرکاری اقیمت پر دودھ فروش کریں گے اور دودھ کا میار بھی برقرار رکھا جائے گا اتحاد کاؤنسل کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلات شہمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے وقت کی ملاقات سیاسی اور صوبائی امور کے حوالے سے مشاورت تیری کے انصاف پارلیمنٹیرینز کے وقت کی قیادت ثابت وزرعالہ محمود خان نے کی گوورنر کے پی پیسل کرین کنڈی نے بھی ملاقات میں شرکت کی زندہ رہا تو دس دن میں نکاح کیس میں اپیلوں کا فیصلہ کر دوں گا کل ممکن نہیں ہے بہتی زوانت کی درخواستیں لگی ہیں دوسری پارٹی پیش نہ بھی ہوئی تو تب بھی فیصلہ کر دوں گا میں آرڈر لکھ رہا ہوں نوٹس سے بڑا کچھ ہوگا اس میں تاریخ دیکھ لیں جج افضل مجھوکہ کے نکاح کیس میں ریمارک سمات 21 جون تک ملتوی کر دی گئی آج کی سمات کا تیری حکم نامہ جاری کر دیا گیا اکنامے میں کہا گیا کہ خاور مانکہ کے وکیل کے ہائی کورٹ پیش ہونے کی وجہ سے وہ اس فیصلے سے آگا ہیں اس کے باوجود آج عدالت کے سامنے خاور مانکہ یا وکیل پیش نہیں ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے خاور مانکہ اور وکیل کو نوٹس کیا جاتا ہے 21 جون کو اگر پیش نہ ہوئے تو دس سے آپ ریکارڈ پر فیصلہ کر دیں گے شائر احمد فرہاد کی زمانت منظور آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے دو لاکھے مچلکوں کے وز زمانت منظور کی عدالت نے شائر احمد فرہاد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا احمد فرہاد کی اہلیہ نے بازیابی کے لیے درخواست ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی حکومت اسلاحاتی ایجنڈے پر کام کر ہی ہے کل تاریخی بجٹ دیا ٹیکس فری اور عوام دوست بجٹ پیش کیا تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دی گئی حضرات کے شعبے میں ہنگام اقدامات کیے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر اخزارہ کی پوز بجٹ نیوز کانفرنس مریم اورنگزیب نے کہا کسام کو خوشحال بنانا اولین ترجی موگلس پنجاب پر کام جاری کنسر اسپتال سمیت بڑے اسپتال اور ائر ایمبولنس بی بجٹ میں شامل عوام کی سہولت کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے مناسق حضر کا آج سے آغاز ہوگا آزمین آج مینا میں خیمزن ہو جائیں گے مینا میں آزمین حضر ظہور اثر مقرب اور عشاہ کی نباتیں ادا کریں گے آزمین حضر نو زلحض کو میدان عرفات جائیں گے میدان عرفات میں خطبہ حضر سننے کے بعد نماز زہر اور اثر ادا کریں گے حقوق عرفات کے بعد حجاج کرام مغرب کے وقت میدان عرفات سے مزلکہ پہنچیں گے مزلکہ پہنچ کر حجاج کرام مقرب اور عشاہ کی نباتیں ادا کریں گے کنکریاں اکٹھی کریں گے شیطان کو کنکریاں ماننے کے بعد حجاج قربانی کریں گے عید قربہ میں دو دن باقی جانوروں کی خریداری تیز مویشی منڈیوں کی رونقیں دوبالہ سہیوال، آسویلوی اور سبی نسل کے قداور بیلوں سمیت کئی نسلیں موجود قیمت چار لاکھ سے بیس لاکھ روپے کاموری، راجنپوری، کوڈو اور حیدر آبادی بکرے بھی منڈیوں کی زینت بن گئے ایک لاکھ سے چھ لاکھ روپے میں دستیاب، تھر، لاری اور سندھی نسل کے اونٹ بھی توجہ کا مرکز دو لاکھ سے پندرہ لاکھ روپے میں دستیاب، جانوروں کی نسل، جسامت، رنگ اور نسل بھی قیمت پر اثر انداز شہریوں کا کہنا ہے جانوروں کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں یہی قیمتیں برقرار رہیں تو قربانی کرنا مشکل ہو جائے گا شہری کی ادم بازیابی کیس میں سیکیٹری دفاع آر داخلہ کو نوٹ جاری اسلامباد ہائی کورٹ نے سماعت 21 جون تک ملتبی کر دی آزاد کشمیت کے شہری خواجہ خوشیت کے وکیل نے موقع سے افتیار کیا موقع سات جون کو غائب ہوا آٹھ دن سے بندہ پریس نہیں ہو رہا ملزم نے بتایا چھ سات توک آئے اٹھا کر لی گئے پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں یہ احمد فرحاد کیس جیسا ہی معاملہ ہے جسٹس محسن افتر کیانی نے ریمارکس دیے سیکیٹری دفاع مختلف اداروں سے معلوم کر کے ریپورٹ جمع کر آئیں ریپورٹ آنے سے پہلے کوئی آرڈر نہیں کر سکتے کونسی صحافت ہے کہا جائے کہ عدالت میں وکیل سے سب دبکے جج بیک فوٹ پر چلے گئے اور روز مقدمات کے بعد پیس کانفرنسز ہوتی ہیں جو کہا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہیں کیا ان کو نہیں روکا جانا چاہیے اگر آپ ثابت کر دیں گے کانون سازی کا طریقہ ٹھیک نہیں تو پھر سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ عزت کانون کے خلاف صحافتی تنظیموں کی درخواستوں کی سماغت میں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس وکیل نے موقع پر استیار کیا کہ شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا جو آئینی تقاضہ ہے حکومت صحافیوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے عدالت نے ریمارکس کے عام آدمی کا تحافظ بھی تو ہونا چاہیے سوشل میڈیا نے تو ہر شخص کو صحافی بنا دیا ہے آخر اتنی عجرت میں کانون سازی کی کیا ضرورت تھی ان لقات پر آئندہ سماعت پر دلائل دین عدالت نے ایڈوکیر جنرل پنجاب کو چار جولائے کے لیے نوٹس جاری کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے عراقین سبای اسمبلی کی ملاقات پیل اسپتال اور کلینک آن ویلز پروجیکٹ کو سرہا سو روز میں عوامی فلاو بیبوت کے منصوبوں پر خراج تحسین مریم نواز نے کہا کہ پیل اسپتال اور کلینک آن ویلز کا دائرہ کار بڑھا رہی ہیں شعبہ صحت کے امور کی دن رات مانیٹرنگ کر رہی ہوں پنجاب بھر کے بنیادی صحت مراقض کی اپگریڈیشن تکمیل کے آخری مراحل میں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا خون اتیا کرنے کے عالم دن پر بھی پیغام کہا خون کا اتیا دینا مستحسن عمل ہے پنجاب کے نوجوان خون کے اتیا کی مہم میں مثال قائم کریں ملک کے میدانی علاقے آس بھی شدید گرمی کے زیرے اثر رہیں گے سبی اور سرگودہ کا پارہ اڑتالیس ڈگری تک جانے کا امکان بہاور پور ڈیرہ غازی خان فیصلہ باب کا درجہ حرارت سنتالیس تک جائے گا دادو اور سکھر میں چھالیس تک رہنے کا امکان مہکمہ موسمیات نے آج شام کے بعد کئی شہروں میں بارش کی نویت سنا دی ملک کے بالائے علاقوں کے علاوہ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آج بارش کا امکان بھارتی ارپتے بزنس ٹائکھون مکر شمبانی کے بیٹے کی پری ویڈنگ کا راؤنڈ ٹو آنند تنبانی اور رادی کا مرچنڈ کی پری ویڈنگ کی چاند روزہ تکری بات کروز پر بارہ سو مہمانوں کے ساتھ بہی رہ روگ میں فرانس و رٹلی سمیت یورپ کا دورہ ٹاپ سنگر کیٹی پری آر بیک سٹریڈ بوائز نے شاندار پرفارمنس پیش کی پرتش تکری بات میواروں شخصیات نے شرکت کی